تین سال کے اندر عالمیت کو پورا کرنے کے لئے آج ہی ہمارے مدرسے کو جوائن کریں اور عالم اور عالمہ بننے وہ بھی تین سال کے اندر اپنے وارسیپ اور ایمیل کے ذریعے سے مولا یا صلی و سلیم دائیمن آبادا عالی حابید اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل سور بکرہ کی جندر سوئی تھی کچھ ریزن کی وجہ سے اس کے آخری جو پانچ تیس منٹ تھی یعنی ایک دعای تھی اس کی میں نے اچھی طریقہ سے تفسیر بیان نہیں کی تھی تو انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں اس کی تفسیر بیان کی جائے گی اور آج سے آپ کے انشاءاللہ ایک اور نئی کتاب شروع ہوگی وہ آسان اصول تفسیر خالی صحف اللہ رحمانی صاحب کی وہ کتابیں شروع ہوں گی اور آج سے ہم لوگ دونوں کتابیں جو ہیں ایک ساتھ پڑھیں گے اور کچھ دن کے بعد انشاءاللہ پھر ہم لوگ کوئی اور نئی کتاب جو ہے ایڈ کریں گے تو دھیرے دھیرے ہم کتابوں کا جو ہے ریسیو بڑھائیں گے اولائق ہما بالآخرت ہم یوکنون تک جو ہے یہاں تک جو ہے آپ کی جو ہے ہم نے کل کمپیٹ کر لیا تھا مجھے جو آگے سے بتانا ہے وہ ہے یہاں یہ تین آیت کی مجاج تفسیر بیان کرنی ہے لیکن کل جو ہے کچھ چیزیں اس میں چھوٹ گئی تھی جو چھوٹی تھی اس میں ایک تھا کہ سور بکرہ کی کچھ فضائل ہے وہ یہ ہے کہ حدیث ہے کہ جس گھر میں سور بکرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان کبھی داخل نہیں ہوتا ہے یا اگر شیطان ہوتا بھی ہے تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مر گئی ہے کہ ان کو آٹھ سال لگا سور بکرہ پر عمل کرنے میں اور اس کو عمل کر کے سیکھنے میں اور ایک اور روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو بارہ سال لگا تقریبا صرف سور بکرہ پر عمل کرنے میں یعنی انہوں نے تو کہا ہے کہ بارہ سال لگا مجھے سور بکرہ کو سیکھنے میں حالانکہ سیکھنا تو دو دن کا کام ہوتا ہے مطلب یہ تھا کہ انہوں نے مکمل طور پر اس کو عملی زندگی میں لانے میں اس پر عمل کرنے میں ساید بارہ سال لگے یہ مراد ہے ابن عربی جو ہیں یہ ایک مفسر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سور بکرہ میں ایک ہزار عوامر ہیں ایک ہزار نواہی ہیں ایک ہزار اخبار ہیں اور پندرہ امسلہ ہیں یعنی ٹوٹل اتنی چیزیں سور بکرہ میں موجود ہیں سور ہر جو کوئی بھی چیزیں دنیا میں کسی بھی چیز کوئی کتاب اگر کوئی رائٹر لکھتا ہے تو اس کا کچھ نام دیتا ہے یا اگر کوئی چیپٹر لکھتا ہے کوئی سبق لکھتا ہے تو اس کا کچھ نام دیتا ہے اور اس نام جو ہوتا ہے وہ بس ایسے ہی نہیں دیتا ہے بلکہ اس نام کا کچھ خاص مقصد ہوتا ہے اس نام کے متعلق اس کتاب میں کچھ ایسی واقعات اہم ہوتے ہیں جس کی طرف اس نام کو منصوب کیا جاتا ہے اسی طریقے سور بقرہ جو رکھا گیا ہے تو سور بقرہ اس لئے رکھا گیا ہے کہ اس کے اندر ایک جگہ پر بقرہ کا ذکر آیا ہے تو ضروری نہیں ہوتا ہے یہ ساری چیزیں کہ اگر بقرہ کا ذکر آیا ہے تو وہ سب سے زیادہ اہم ہے اس کے علاوہ اور چیزیں نہیں اور بھی الگ الگ نام ہو سکتے ہیں لیکن سور بقرہ کا ذکر آیا ہے تو اس کی یہ مناسبت کی وجہ سے اس کو سور بقرہ نام رکھ دیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی خاص مناسبت جو ہے وہ اور نہیں ہے کہ نام کیوں رکھا گیا سور بقرہ ہی کیوں رکھا گیا اس پر مفسرین نے زیادہ کلام نہیں کیا ہے انہوں نے اتنا کہہ کے چھوڑ دیا ہے کہ بسا آقاد صرف کسی چپٹر میں وہ نام آتا ہے اس لئے نام رکھ دیا جاتا ہے اس کے نام رکھنے کے پیچھے کی حقیقت جو ہے وہ تو نام رکھنے والے کو ہی معلوم ہوگا یعنی آپ اللہ تعالیٰ نے ہر سورے کا نام رکھا ہے تو یقین اللہ ہی حقیقت جانتے ہیں اس کا اس طریقے کی بات ہے کہ مفسرین نکل جاتے ہیں آپ کو صرف تیار رکھنا ہے کہ سورہ بکرہ اس لئے رکھا گیا کہ سورہ بکرہ کا جو ذکر ہے اس سورہ بکرہ میں کیا گیا ہے اب ہم آگے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کی آیت ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا یہ ترجمہ ہے تو امام جلال الدین سویتر حمد اللہ لے تفسیر کرتے ہیں کن لوگ نے انکار کیا ابو جہن نے ابو لہب نے اور اس کے علاوہ اور بھی مکہ کے کافروں نے یا قیامت تک آنے والے جو کافر جو لوگ اس کا انکار کریں گے وہ تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا ہے اللہ کہہ رہے ہیں ان کے لئے برابر ہے چاہے آپ ڈرائیں ان کو یا آپ ان کو نہ ڈرائیں پھر انہوں پر امام سویتر ہم طورہ لکھتے ہیں بِتحقیقِ الْحَمْزَتَيْنِ وَإِوْدَالِ ثَّانِيَةِ عَلِفًا وَتَسْحِيلِهَا اور اس کے بعد پھر ہیں آپ وَإِدْخَالِ عَلِفِ بَيْنَ الْمُسَحْحَلَةِ وَالْأُخْرَى وَتَرْقِهِ اَمْ لَمْ تُنظِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ یہاں تک بات ختم میں آگیا اس آیت میں آپ سب سے پہلے امام سویتر ہم طورہ نے جو چیزیں لکھی ہیں اس کو سمجھ لیجو یہ جو ہے اَنزَرْتَهُمْ کے بعد بِتحقیقِ الْحَمْزَتَيْنِ یہ قِرَات سے متعلق ہیں یعنی اَنزَرْتَهُمْ اَنزَرْتَهُمْ اس کو کتنی طریقوں سے پڑھا جاتا ہے اصول تفسیر کی کتاب میں انشاءاللہ جب شروع ہوگی تو آپ پڑھیں گے کہ دس طرح کی قراتیں جو تھی وہ مشہور تھی اور وہ دس دھی بعد میں گھٹ کر کے ساتھ ہو جیسے قراتیں سبعہ کہا جاتا ہے لکھ سات طرح کی قراتیں ہیں اَنزَرْتَهُمْ کو کس کس انداز میں پڑھا جاتا ہے اور کیسے پڑھا جاتا ہے اسی کے بارے میں کہیں لیکن امام سویتر ہمتلان اپنے مقدمے میں ہی کہہ دیا تھا کہ اس تفسیر میں ہم تین چار چیزوں پر بحث کریں گے جو چیز محضوف ہوگی اس کا ذکر کریں گے جیسے انہوں نے بہت جگہ بذکر کیا ہے یہ مبتدہ ہے یہ خبر ہے جو محضوف تھا یا کوئی لفظ بھاری ہوگا تو اس کا بلکل آسان ترجمہ کریں گے جیسے یؤمنونہ کو یصدقونہ کہا یونفکونہ فی تعات اللہ کہا اس طریقے سے تو پھر انہوں نے ایک اور بات کہی تھی کہ ہم قرات کے بارے میں بذکر کریں گے کہ اس کو پڑھا کیسے جاتا ہے تو وہی کہہ رہے ہیں تو بتحقیق الحمزہ تینی سے و ترقی یہاں تک کی جو عبارت ہے یہ اس میں پانچ قرات ہیں یعنی انذر تہم کو پانچ طریقے سے پڑھا جاتا ہے اس کو آپ یاد رکھیں کہ وہ پانچ طریقہ کون کون سا ہے پہلا طریقہ ہے دونوں حمزہ کو باقی رکھنا آ والے حمزہ بھی باقی رکھنا انذر و انذر و انذرن والے حمزہ کو باقی رکھنا دوسرا قرات ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کو ان دونوں کے درمیان علف لا دینا ہو جائے گا پھر دو طریقے کا تک کیرات ہوا تیسرا ہے تسہیل کرنا تسہیل بی دونی علف اب تسہیل کیا ہے یہ آپ تجوید کی کتابوں میں ہی اس کو سمجھ پائیں گے یا وہ لوگ جنہوں نے کیرات کو اس انداز میں کیا ہے وہ ہی آپ کو سمجھا پائیں گے میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں تسہیل ہوتا ہے دونوں میں سے کسی ایک حمزہ کو مددہ بنا دیں ٹھیک ہے یا تین طریقہ ہو گیا چوتھا ہے ایک پہلا طریقہ کیا ہے دونوں کو حمزہ پر باقی رکھ دینا دونوں کو حمزہ پر دینا دوسرا ہے دونوں حمزہ کے درمیان علف کا استعمال کر دینا تیسرا ہے تسہیل کرنا یعنی دونوں حمزہ کے دونوں حمزہ کے درمیان جو ہیں مدد لے آنا ایک حمزہ کو بدل کر کے اور چوتھا ہے مدد نہ لانا بلکہ ان دونوں کے درمیان مدد کر دینا اور پانچوار آخری جو قرات ہے وہ ہے کہ آخری جو حرف آخری جو حمزہ ہے انظر تو میں آوالا جو ہے وہ استفامیہ والا حمزہ ہے اور انظر یونزی منزارن میں جو حمزہ ہے اس کو علیف سے بدل دینا اس کو حمزہ نہ رکھنا تو اس طریقے سے پانچ کراتے ہیں اب اس کی اصل شکل شکل کیا ہے وہ تو جنہوں نے سبق کراتے سبعہ پڑھا ہے وہی معلوم کر سکتے ہیں میں نے یہ آپ کو پانچ طریقے بتا دیئے ہیں جو عام طرح کتاب میں بھی یہ مذکور نہیں تھے میں نے اس کو نکالا ہے تو یہ پانچ کراتے جو ہے اس کو طریقہ ہے تو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یہ بی تحقیق الحمزہ تینی سے اب دیکھئے ترجمہ آپ کو سمجھا بی تحقیق الحمزہ تینی اور ابڈالستانیتی علیف ہیں یہ جو ہے دونوں حمزہ کو باقی رکھنا اور دوسرے حمزہ کو علیف سے بدل دینا یہ امام ناف ہے جو ہے ان سے مروی ہے اس طرح کے قرار و تسہیلوہا یہ ابھی عمر بن قسم یہاں پہ لکھا ہے ان سے مروی ہیں و ادخالی الالفی بین المستحلتی والاخرہ بین المستحلتی یعنی بھئی دونوں حمزہ کے درمیان جو ہے علیف کو داخل کر دینا ٹھیک ہے اور آخری وطر کی ہی یعنی اس کو چھوڑ دینا تو انہوں نے تھوڑا الگ انداز میں کہا ہے میں نے مختصر انداز میں سمجھا دی آپ کو پانچ طرح کی قراتے ہیں پانچ طرح کی قراتے میں پہلا دونوں حمزہ کو باقی رکھنا دوسرا دونوں حمزہ کے درمیان علیف لے آنا تیسرا دونوں حمزہ کے درمیان مد لے آنا یا چوتھا دونوں حمزہ میں سے ایک کو جو ہے مد بنا دینا یا پانچ بار دونوں حمزے میں سے آخری والے کو علیف میں تبدیل کر دینا ٹھیک ہے یہ سمجھ میں آ گیا یہ سمجھ میں آ گیا باقی اس میں جو تفسیر ہیں اس میں تفسیر تو کچھ نہیں ہے یہاں پر ایک سوال جو آج آنے والا تھا اس کو میں نے بتا دیا لیکن اس کو پھر سے کب بتا دیتا ہوں یہاں پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرتے ہیں لوگوں کے ایمان کا کہ اس کو ایمان ملے گا اس کو ایمان نہیں ملے گا تو پھر انسان پھر کیوں محنت کرتا ہے کسی کو دعوت کے پیچھے کسی کو ایمان لانے کے پیچھے کسی کو نیک بنانے کے پیچھے جب اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی فکس کر دیا ہے کہ یہ ایمان لائے گا یہ ایمان نہیں لائے گا یہ نیک کام کرے گا یہ نیک کام نہیں کرے گا تو اس کو سمجھانے کے لئے بہت مختصر میں سمجھاتا ہوں اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں مثال کے طور پر میں ایک پروگرامر ہوں پروگرامر کہا جاتا ہے اس کو جو انسان سوفٹ ویر کوئی سکرپٹنگ کرتا ہے سوفٹ ویر کو ڈیزائن کرتا ہے کہ یہ سوفٹ ویر کیسے کام کرے گا میں نے ایک سوفٹ ویر بنایا جورنے کا calculator کا میں نے سوفٹ ویر بنایا جس کے اندر میں نے لکھا کہ کوئی انسان جب دو کو دو کو دو کو اور دو کو جورے گا تو چار ہو جائے گا ٹھیک ہے میں نے کون سوفٹ ویر بنایا کوئی انسان دو اور دو جورے گا تو وہ کیا ہوگا چار بن جائے گا اسی طریقے سے میں نے اسی کے اندر ایک اور چیز ڈیفائن کر دیا کہ کوئی انسان تین اور ایک کو جورے گا ٹھیک ہے کوئی انسان تین اور ایک کو جورے گا تب بھی جو ہے وہ کیا بنے گا چار بن جائے گا کیونکہ تین اور ایک کیا ہوتا ہے چار ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے میں نے الگ الگ دیفائن کیا کہ کوئی دو اور دو جورے کوئی تین اور ایک جورے کوئی پانچ میں سے ایک مائنس کر دے تو چار ہوتا ہے یعنی اصل حقیقت کیا ہے اصل مجھے کیا لانا ہے چار لانا ہے تو چار لانے کی جتنی صورتیں ہو سکتی تھی وہ ساری صورتیں میں نے لکھ دیا ٹھیک ہے میں نے سوفٹر بنایا جس کے اندر میں نے لکھ دیا کہ دو اور دو چار ہوتے ہیں تین پلس ایک چار ہوتے ہیں پانچ میں سے ایک مائنس ہوتا ہے تو چار ہوتا ہے ریزلٹ مجھے چار لانا ہے اور یہ سوفر میں نے آدمی کو دے دیا گلی جی اب آپ جوری ہے تو کیا میں نے کیا میں نے یہ تیہ کیا کہ اس کو دو اور دو جور کر ہی چار لانا ہے یا تین اور ایک جور کر ہی چار لانا ہے نہیں میں نے یہ تیہ نہیں کیا میں نے دونوں چیزیں لکھ دیا دونوں کنڈیسن لگا دیا ہے کہ دو اور دو جورے تب بھی چارا ہے تین اور ایک جورے تب بھی چارا ہے یہ انسان پر ڈیپنٹ کرتا ہے کہ وہ دو اور دو جور کر چار بناتا ہے یا وہ تین اور ایک جور کر چار بناتا ہے یا وہ پانچ میں سے ایک مائنس کر کے چار بناتا ہے یہ کس پر ڈیپنڈ کر رہا ہے یہ یوزر پر تو ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا ہے ایک پروگرام بنایا ہے ایک انسان کے بارے میں ساری چیزیں تیہ کر دیئے کہ انسان یہ کرے گا تو یہ ہوگا یہ کرے گا تو یہ کرے گا اور اختیار انسان کے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ وہ جو چاہے گا اس حساب سے ریزلٹ آئے تو اللہ تعالیٰ نے جیسے میں نے یہاں پر ریزلٹ بنا دیا ہے کہ چار آئے گا لیکن میں نے یہ تیہ نہیں کیا کہ یوزر دو اور دو ہی جورے گا تب ہی چار آئے گا میں نے یوزر کو اختیار دیا ہے میں نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ دو اور دو جور کے بھی چار لہ سکتا ہے تین اور ایک جور کر بھی چار لہ سکتا ہے ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ نیک عامال کر کے ہرایت پاسکتا ہے اور برے عامال کر کے وہ گمراہ ہو سکتا ہے اب یہ انسان کے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ وہ نیک عامال کرتا ہے تو وہ ہدایت پر جائے گا اور اگر وہ برا عامال کرتا ہے تو وہ غلط راستے پر جائے گا تو یہاں کیا ہے ریزلٹ معلوم ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر کہا کہ ان کے لئے برابر ہے اسلام کی دعوت دیجئے یا مت دیجئے وہ ایمان نہیں لائیں اس کا مطلب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا ریزلٹ معلوم ہے کیوں اس لئے کہ اس کو جو اختیار دیا گیا تھا سوچنے سمجھنے کا اس نے اپنے اختیار کا استعمال کیا اور اس استعمال کی وجہ سے جو ریزلٹ آیا کفر کا کہ وہ انسان کافر مرے گا وہ اللہ کو معلوم ہے تو اللہ نے نبی کو وہ ریزلٹ بتا دیا کہ یہ انسان جو ہے جوڑ چکا ہے دو اور دو جوڑ چکا ہے اور اس کا چار آ چکا ہے یعنی اس نے برے عامال کیے تھے اس لئے اس کا ریزلٹ آ چکا ہے کہ اب یہ کبھی ایمان میں داخل نہیں ہوگا تو ریزلٹ آ جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بتا دیا کہ یہ لوگ اب ایمان نہیں لائیں تو یہ جو ہے یہ صورت خاص ہے یہ تمام کافروں پر نہیں ہے بلکہ جو کچھ مکہ کے جو بہت زیادہ بدماش کافر جیسے ابو جہل وغیرہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی ریزلٹ آ چکی ہے باقی جو لوگ مشرقین ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ ایمان میں لائیں اس لئے کہ مکہ فتح کے بارے بہت سارے جو کافر تھے وہ ایمان میں داخل ہوئے تو تھی چیزیں سمجھ میں آگئیں اس سے آپ نے تقدیر کا بھی مسئلہ سمجھ لیا کہ تقدیر جو کوئی چیز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تیع کر کے رکھا ہے وہ تیع کیسے ہوتا ہے میں نے بہت آسان لفظوں میں اللہ تعالیٰ کی پوری پلیننگ آپ کو بتائی یہ جب بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندے کے اختیار میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری پرگرامنگ فٹ کر دیا کہ بندہ یہ کرے گا تو یہ ہوگا یہ کرے گا تو اسی ط paste کی کہا جاتا ہے کہ کوئی انسان جب ماں کی خدمت کرتا تو اس کی عمر بڑھ جاتی ہے تو اس کی پرگرامنگ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر تقدیر کا پرگرامنگ سمجھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پرگرامنگ میں لکھ دیا تھا سے طے ہے تو اللہ کو ریزلٹ معلوم ہے لیکن اختیار ابھی بھی انسان کے آت میں ہوتا ہے یہاں تک آپ نے بات سمجھ گئی تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان کے اوپر برابر ان کو آپ ڈڑاؤ جانا ڈڑاؤ وہ لوگ جہنم میں جائیں گے اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کو ان دونوں یا کچھ اور بھی یہ مشرقین تھے اس کا ریزلٹ اللہ کو معلوم ہے اور وہ اللہ کو تو سب کا ریزلٹ معلوم ہے لیکن اللہ یہاں پر اپنے نبی کو وہ ریزلٹ بتانا چاہ رہے کیونکہ یہ لوگ قریبی تھے اللہ کے ساتھ ان کے چچا تھے تو وہ زیادہ گم زیادہ تھے اس لئے اللہ نے ان کو ریزلٹ دے دیا کہ ان کے پیچھا پریشان مت ہوئی ہے ان کا معاملہ تیہ ہو چکا ہے بات سمجھ میں آگئی اب آگے چلی ہے پھر دیکھیں یہاں پر جو لکھا ہوا ہے لعلم اللہ منہم ظالم فلا تتمہ فی ایمانہم لعلمی بھی کر سکتے ہیں لعالم اللہ منہم بھی کہہ سکتے ہیں لعالم ملا تافید کا ہو جائے اس کا مطلب ہے فلا تتمہ فی ایمانہم تما یتمہو فتح یفتہ باب سے آتا ہے تما کے معنی ہوتے ہیں لالتش کرنا امید کرنا تو کہا جارہا ہے کہ آپ ان کے امید کی اب آپ ان کے ایمان کی امید مت رکھئے وہ لوگ ایمان نہیں لانے والے ہیں اور یہ انذار جو ہے تنظر ہوں یہ انذار جو ہوتا ہے اب آپ کہیں گے انذار کے معنی بھی ڈرانا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی الگ لفظ ہوتے ہیں ڈرانے کے لئے تو یہاں پر انذار ہی کیوں استعمال کیا گیا تو انذار جو یہاں پر استعمال کیا گیا ہے وہ اس اعتبار سے کہ انذار کے اندر جو ہوتا ہے وہ زیادہ خل کر اس کی سنگینی کو بتانا مقصود ہوتا ہے یعنی کوئنسان جب کسی کو ڈراتا ہے تو اگر وہ کھل کر ڈراتا ہے اور ڈرانے میں اس سنگینی آپ نے خود لکھا ہے والانذار اعلام معا تخفیف کہ انذار جو ہے یہ اعلان ہے تخفیف کے ساتھ ڈرانا ہے تخفیف کے ساتھ اس کے بعد ہے ختم اللہ علا قلوبہ تو ختمہ کے معنی ہوتے ہیں مہر لگانا تبعہ علیہ وستوسقہ اس کے معنی بھی ہوتے ہیں مضبوطی کے ساتھ مہر لگا دینا تبعہ کے مطلب بھی ہوتا ہے مہر لگانا اور اس توسق کے مطلب ہوتے ہیں باندھ دینا تو تبعہ علیہ وستوسقہ کا مطلب آپ کر سکتے ہیں مضبوطی کے ساتھ ایسا موہر لگا دیا ہے جو کبھی نہیں ہٹے گا فَلَا يَدْخُلُهَا خَيْرٌ تو ان کے اندر یعنی اس دل میں خیر کی چیزیں داخل نہیں ہوتی ہیں وَعَلَى سَمْئِهِمْ وَعَلَى سَمْئِهِمْ اَي مَوَازِعِهِمْ یعنی سننے کی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی موہر لگا دیا ہے فَلَا يَنْتَفِعُونَ بِمَا يَسْمَعُونَ مِنَ الْحَقِّ تو جو چیزیں فَلَا يَنْتَفِعُونَ بِمَا تو وہ چیزیں ان کو نفع نہیں پہنچاتی ہیں بِمَا يَسْمَعُونَ مِنَ الْحَقِّ یعنی جو حق کی باتیں وہ سنتے ہیں وہ ان کو فائدہ نہیں پہنچا پاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی سننے کی جو قوت تھی اس کو اللہ نے ختم کر دیا وَعَلَىٰ عَوصَارِهِمْ دِشَاوَا اور ان کے جو آنکھوں پر جو ہے پردہ پر آ ہوا ہے فَلَا يُنْسِرُونَ الْحَقِّ تو وہ حق کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِمٌ قَبِعٌ نَائِمٌ تو ان کے لئے دردناکس عذاب تو یہاں پر بھی کیا ہوا یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دل پر موہر لگ گیا ان کے کانوں میں موہر لگا دیا گیا ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا اس لئے حق کی بات نہیں سن پا رہے ہیں تو پھر یہ سوال پیدا ہوا اللہ تعالیٰ خود چاہ رہے ہیں کہ وہ حق سے رک جائے تو پھر بندے پر کیوں یہ عظام آئے گا کہ وہ ایمان ملائے تو اس کا بھی جواب بنی ہے کہ اللہ نے ریزلٹ بتا دیا ہے یعنی ان کو موقع ملا تھا ان کو اختیار ملا تھا انہوں نے اپنے اختیار سے وہ غلط کام کیا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کے دل کو مردہ کر دیا موہر مار دیا کہ اب حقیقی میں کبھی طور پر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کام کیا ہے اس لئے نبی کو اطلاع نہیں دے رہے ہیں نبی کو اطلاع ریزلٹ کی صرف اس لئے دے رہے ہیں تاکہ نبی جو ہیں ان لوگوں کے پیشے پرنا چھوڑ کر کے اور دوسرے لوگ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کو دعوت دے اور اس کی جو ہے اس کی جو دلیل ہے آپ وہاں سے لے سکتے ہیں ابہ سوات واللہ والی جو آئے تھے وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے لوگوں کو دعوت دے رہے تھے جو مکہ کے کافی اور بڑے سردار تھے وہاں پر جو تھے وہ ایک نابینہ صحابی تھے وہ پہنچ گئے تھے تو وہاں پر اللہ کے رسول نے ان سے موہ یہ دو نہیں کہہ موہ فیر لیا لیکن ناغواری کا اظہار کیا کہ میں اتنے بڑے لوگ کو دعوت دے رہا ہوں تو یہ پھر یہاں پہ آگئے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ بڑے لوگ اٹھ کے چلے جائے یعنی کہ دوبارہ دعوت دینے کا موقع نہیں ملے تو وہاں پر بھی اللہ نے یہی بات کری تھی کہ جس کو آپ دعوت دے رہے تو اس کے بارے میں آپ کو یقین نہیں تھا کہ وہ ایمان لے آئے گا لیکن جو انسان ابھی آپ کے پاس آیا تھا اس کے بارے میں یقین تھا کہ وہ ڈرنے والا ہے شاید کی وہ کامیاب ہوتا اور آپ کی نصیحت شاید اس کو کام آ جاتی تو یہاں پر اصل میں اللہ اپنے رسول کو یہ اطلاع دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کے پیشے اپنا وقت ضائع مت کریے اپنی انرجی کو ویسٹ مت کریے بلکہ کسی اور لوگوں کو دیجئے دعوت دیجئے کیوں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو مردہ کر دیا ہے ان کے کانوں کو مردہ کر دیا ہے ان کے آنکھوں کو مردہ کر دیا ہے یہ کچھ دیکھ سننے ہی سمجھتے سمجھ نہیں سکتے اور اس کی وجہ جو مردہ اللہ نے کیا ہے وہ اس لئے کیا ہے کہ ان لوگوں کو اختیار دیا گیا تھا نیک اور برے راستے کو چننے کا ان لوگوں نے برا راستہ اپنے اختیار سے چنا ہے آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے انشاءاللہ آج ہم لوگو سولے تفسیر کو شروع کریں گے تو پھر انشاءاللہ اچھی طریقے سے ہم پڑھیں گے یہ اتنی اسی بات دی دیکھئے اصل مسئلہ یہ ہے کہ تفسیر جو ہوتی ہے وہ بہت لمبی ہوتی ہے لیکن جلالین مجھے جو پرہنی ہے وہ درسی اتوار سے پڑھانا ہے کلاس کے اتوار سے جیسے ہم نے ایک مختصر کتاب پر آتے ہیں میں آپ کو عالم نہیں بنا رہا ہوں میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ عالم بنا کیسے جاتا ہے دنیا کا کوئی بھی مدرسہ کسی بھی بچے کو عالم نہیں بناتا ہے وہ طالب علم بناتا ہے ایسا تعلیم جو آگے چلتی خود سے قرآن و حدیث کو پڑھ کر یہ بہت برعالم بن سکتا ہے تو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ جب تفسیر پڑھی جاتی ہے تو کن کن چیزوں کا حیثیات بڑھا جاتا ہے جلالین کو زیادہ explain کرنے میں نہیں کر رہا ہوں اس کے کہ ابھی ہم کو تین چار حدیث تفسیر کی اور کتابیں پڑھنی ہیں عربی میں بھی اردو میں نہیں اسی لئے اس میں اور زیادہ discuss ہم لوگ کریں گے تو یہاں بلکل ایک درسی طور پر ایک رکو دو رکو اس طریقے سٹارٹنگ میں سٹارٹنگ تھوڑا ہے اس لئے تھوڑا explain کیا جا رہا ہے باقی پھر ہم لوگ دھیلے بھی ریکس کو آگے بڑھائیں گے مطالعے میں آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کسی کتاب کی شرح مت دیکھیں نہ جلالین کی شرح دیکھیں نہ ہی جو کتاب پڑھائی جائیں آگے تفسیر کی اس کی آپ student life میں شرح تب ہی دیکھیں جب آپ کو teacher کی باتیں بلکل سمجھ میں ہیں اگر teacher کی اگر اٹی پرسنٹ باتیں بھی سمجھ میں آ رہی تو پھر شرح مت دیکھیں شرح سے نقصان ہوتا ہے صلاحیت نہیں بڑھتی میں آپ کو guide کروں گا کہ آپ کو کون سی کتاب پڑھنی اگر آپ کو اردو کی کتابیں جو ہیں اردو کی تفسیر پڑھنی ہیں تو اردو کی تفسیر میں آپ مارف القرآن جو ہے مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ لے والی وہ کتابیں آپ مارف القرآن اس کو آپ اپنے مطالعے میں رکھئے یا اگر اتنا وقت نہیں ہے اتنی لمبی تفسیر مطالعہ تو کم سے کم یہ تفسیر عثمانی ہے یہ بہت مختصر ہے لیکن بہت اندہ تفسیر ہے بالکل معتبر آپ تفسیر عثمانی کا مطالعہ کم سے کم تفسیر عثمانی کا مطالعہ ضرور کرنیجئے جزاکم اللہ خیر و حسن جزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ